یہ تیریت ہے کیونکہ سی پیک کی وجہ سے انہوں نے دریا کا راستہ چینج کر دیا تھا تو دریا صرف ایک سائیڈ سے ہی گزر رہا ہے جو کہ یہ سائیڈ ہے گرمیوں میں بہت زیادہ پانی آ جانا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کام رک جائے تو پھر سردیوں میں کام یہ کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں بہت کام ہوتا ہے تو اب یہ آپ دیکھیں وہاں سے لوگ اس سائیڈ آ رہے ہیں لوگ نکل مکانی مطلب زمینوں سے نکل کے آ رہے ہیں جہاں یہ کام کرتے ہیں جب یہ سائیڈ بان جائے گی تو وہ سائیڈ انشاءاللہ بہت جل بنا لیں گے کیونکہ اس سائیڈ تقریباً خوش کی ہے اتنے خاص پانی میں رہے نہیں دوستو یہ جو آپ باند دیکھ رہے ہیں یہ عبادی کو بچانے کے لیے باند بنائے گئے اس کا مقصد عبادی کو جو لہے خطرات ہیں پانی سے تو اس سے بچانا ہے یہ ماشاءاللہ سے ابھی اس کو پتھروں سے بنائیں گے یہ سارا مٹی لگا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اور یہ پتھر تو اس سے پتھر ہے یہ ہم اس کو کہیں گے ٹھوکر یہ ٹھوکر بنیں گی جو کہ عبادیوں کو پانی کو خطرات سے بچائے گی یہ ماشاءاللہ سے مشرک سائیڈ ہے پھول کی جس پہ ایک پلر باقی تھا تو اس پہ کام ابھی جاری ہے کیونکہ اب اس کے بعد اس کو مشرک سائیڈ پہ لے کے جائیں گے وہ سامنے جدر آپ کو وائٹ کلر نظر آ رہا ہے وہاں اس کو پلوں سے کنیکٹ کریں گے راستے سے اس کے بعد امید ہے کہ اس کو مزید راستے کے لیے کھول دیے جائے گا تقریباً ایک سال لگ جائے گا میرے خیال یہ دیکھیں یہ جو سامنے ٹرک آ رہے ہیں یہ چھوٹے پتھروں سے لوڈ ہیں جو کہ اس سائیڈ جا رہے ہیں پانی میں ڈالیں گے آگے پھر مشین کھڑی ہے وہ اس کو پانی کے اندر یعنی دریاں میں ڈال دے گی اس کے بعد یہ راستہ بنا رہے ہیں تاکہ اس سائیڈ تاک رسائی حاصل کر سکے بتاتا چلوں کہ یہاں علاقے جو ہے نا وہ سب سی پیک کے ساتھ وجود علاقوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں ایک ہے موزہ مدد والا چھینہ پوڑا کمر مشانی کا کچھا اور یہ سارا روڈی سے خیال تک مطلب جائے گا اس کے بعد دیئے خان وغیرہ تک ابھی یہ ہم جہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہمارے موچ کے علاقے میاں والی زلہ میاں والی وہاں پہ جی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں سی پیک کا ماشرلہ سے بہت فیدہ ہوگا لوگوں کو جو کہ ہمارے زلہ میاں والی کے لوگ ہیں تو ان کو سمجھیں کہ ایک شارٹ کٹ راستہ مل جائے گا انٹرچینجز سے ہمیں چینج راستے کرنے پڑیں گے تو وہاں سے ہم اگلی ڈیسٹینیشن کے لیے جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے اور جو راستے جا رہے ہیں اس کو ان کو دیکھ کے ہم اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکیں گے بہت بہ آسانی سے جس سے ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور فول سیفٹی ہوگی جہاں انشاءاللہ جیس ہمارا سی پیک ہمارے پورے پاکستان کا سی پیک جس پہ سب کی ماشرلہ سے نظریں ہیں ترقی کی راہیں کھلے گی ملازمت کے مواقع کھلیں گے انشاءاللہ تو یہ بہت بڑا منصوب ہے میری اس ویڈیو کو میرے زلہ میاں والی کے دوست دیکھ رہے ہیں میرے اپنے زلے کے لوگ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ جہاں ضرور ہیں اس جہاں کا وزٹ کریں سی پیک یہ سی پیک مشرقی سائٹ کی ہے اور وہ جو سائٹ ہے اس کو ہم مغبی ویسٹرن سائٹ کہتے ہیں جو کہ سیدھر ڈی ای خان اکلا وغیرہ میں جائے گی اور اس سی پیک کو ہم نے اسلام آباد وغیرہ کے لیے استعمال کریں گے مشرقی سائٹ کو لبکہ دونوں سائٹیں استعمال تو ہوں گی لیکن فیلال ان میں وہ جگہ جدائی اس میں نے ڈالی ہوئی ہے تو جب یہ بن جائے گا تو اس کے بعد اس کے پاکیدہ نام رکھے جائیں گے جس طرح موٹر ویک ہے ایم الہیون ٹویل ویسی طرح اس کا بھی نام رکھے جائے گا جہاں آیا تھا سپیشل آیا ہوں تاکہ آپ دوستوں سے شیئر کروں تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے یہ سامنے دیکھیں کام بھی جاری ہے یہ ماشاءاللہ سے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تو ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ خوش رہیں